بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈرسوڈرز کیسے ہیں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اللبی کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے اور جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اللبی کے لیے جو پہلی ضروری چیز ہے وہ لیٹ یعنی کہ لاؤ ایمیشن ٹیسٹ ہے اور وہ لوگ جو اسے دزار میں ہیں کہ وہ اللبی کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے اگر لیٹ پاس نہیں کیا تو ان کو انفارم کردوں کہ ٹونٹی سیوتھ مارچ دو ہزار تیس لیٹ کے لیے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ آن لائن پورٹل کے ذریعے سے آپ سب لوگ جو لاؤ ایمیشن ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ تیس مارچ دو ہزار تیس تک اپلائی کر سکتے ہیں اور لیٹ میں جب تک آپ کے ففتی پرسٹ مارچ نہ آجائے تب تک آپ اللبی کسی بھی یونیورسٹی سے نہیں کر سکتے سرٹن یونیورسٹی ایسی ضرور ہیں جو اپنے سٹوڈنٹس کو ایک ریلیکسیشن دیتی ہیں کہ وہ بیفور ایگزیمنیشن بھی اگر لیٹ پاس کر لیں تو وہ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں بٹ پنجاب یونیورسٹی کے جو رولز ہیں وہ اس حوالے سے دھائی سٹرکٹ ہیں کہ جب تک آپ لیٹ پہلے پاس نہیں کریں گے تب تک آپ اللبی میں داخلہ نہیں لے سکتے تو جیسے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ لیٹ کے حوالے سے ستائیس تین دو ہزار تیس دیٹ آناؤنس ہو چکی ہے اب اس کی تیاری کیسے کریں اس کے سلیبس کے حوالے سے کون کونسی ایسی چیزیں ہیں یا کس طرح آپ اس کو کامیابی سے کلیر کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ انفرمیشن بیسکلی آج کے اس لیکچر میں آپ تک پہنچانا ضروری ہے اور ایک مین چیز کہ ہمارا جو لیجنڈز لاو کالج لاہور ہے اس کی طرف سے وہ تمام لوگ جو ہمارے لیجنڈز لاو کالج کا حصہ بنے گئے لیجنڈز لاو کالج کے بارے میں مزید انفرمیشن کے لیے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے علاوہ جو فیس بک پیج ہے لیجنڈز لاو کالج کا آپ اس پر تمام نیٹیلز ویسے لے سکتے ہیں بٹ لیجنڈز لاو کالج کے جتنے بھی سوڈنٹس ہیں ان تمام لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے ہم لیک کی پریپریشن کا آغاز کریں گے لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے کالج میں مقارد اور پر خود کو ریجسر کروا چکے ہوں گے اور وہ تمام لوگ جو انٹر میڈیٹ کر چکے ہیں اور لاہور میں رہ کے لیل بی کرنا چاہتے ہیں اور لیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ سیشن اگر رہ گیا ہے تو اپنا وقت ہرگز ضائع نہ کریں ایسے تمام لوگوں کے لیے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ نہ صرف ہم لیٹ کی فری کلاسز کا آغاز کریں گے بلکہ یہ تمام لوگ ہمارا جو زیرو سیشن ہے بلکہ یہ زیرو سیشن یا جس کو ہم لیٹ کی پری کلاسز کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ ہر وہ بچہ جو انٹر میڈیٹ کر چکا ہے یہ انٹر میڈیٹ کے ایکزیم دے چکا ہے اور وہ اپنی زندگی میں لیٹ کرنے کا خواہش مند ہے تو اس کو ٹائم زائر نہیں کرنا چاہیے ایسے تمام بچوں کے لیے اگر ان کا لیٹ پاس نہیں ہے تو ان کی لیٹ کلاسز کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لیٹ کی پری کلاسز جس میں ان کی انگلیش لینگویج کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم ان کو allow کرتے ہیں کہ وہ کلاسز لے سکیں تاکہ جب نیکسٹ یئر وہ part one کریں تو آسانی کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ اس کو clear کر سکیں کیونکہ ہمارا اپجیکٹ یہی ہے انشاءاللہ جو ہمارے کالج کے بچے ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے اور فردر باقی جتنے بھی امتحانات ہیں ان کے حوالے سے اپنی بہترین پوزیشن سب لوگوں کو شو کریں تو اب اگر بات کرتے ہیں لیڈ کے سلیبس کے حوالے سے لیڈ کی تیاری کے حوالے سے تو اس میں پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلو کہ لیڈ کی حوالے سے تیاری کے حوالے سے الحمدللہ اس وقت تک جو پاکستان میں سب سے زیادہ جو بک پڑھی جا رہی ہے یا جس کے حوالے سے سب سے زیادہ کوششن پیپر میں آتے ہیں وہ law admission test جو ہمارا second edition ہے میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے نمبر شیئر کر دوں کہ اگر آپ کو جو لیڈ کی پریپریشن کی بک جو اس وقت تک جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ اس میں سارے شامل ہیں اور آل گوست 80% سے زیادہ کوششن یہی سے ہر بار آتے ہیں تو لیڈ کی بک کے حوالے سے اگر آپ اس کو ہوم دلیور کروانا چاہتے ہیں 03215151562 اس نمبر کے کال کر کے آپ law admission test کی جو بک ہے اس کو ہوم دلیور کروا سکتے ہیں اگر اس کے سلیبس کے حوالے سے بات کریں تو law admission test کو جو پیپر ہے وہ دو اشتوں میں divided ہے 25 marks اس میں subjective portion کے ہیں اور 75 marks جو ہے وہ basically objective portion کے ہیں جو 25 subjective ہے اس میں 15 marks کا ایک ایسے ہے اور اس کے بعد 10 marks اس میں personal statement ہے ایسے کے حوالے سے ہم اپنے students کو total تین ایسے کرواتے ہیں جن کو multi ایسے کہتے ہیں جو almost 75 topics کو پورا کرتے ہیں اور اس بک کے اندر وہ موجود ہے آج تک جتنی بار بھی law admission test آیا ہے اس کا جو ایسے ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ان تین ایسے لے سے ہی آتا ہے باہر سے کبھی بھی نہیں آتا اور personal statement چار سے پانچ personal statement دی گئی جو ہمیشہ repeat ہوتی ہے اور ہمارا focus پہلا اسی بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ان 25 میں سے 18 سے 20 نمبر اگر لیں تو باقی paper اور 50 marks secure کرنا ان کے لئے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور مزید ہی اب آپ کو بتا دو کہ یہ جو ایسے اور personal statement ہے یہ اردو اور انگلیش دونوں لینگویج میں لکھی جا سکتی ہے لیکن condition یہ ہے کہ اگر ایسے اردو میں ہے تو personal statement بھی اردو میں اگر ایسے انگلیش میں ہے تو personal statement بھی انگلیش میں لیکن دونوں میں سے کوئی بھی زمان میں دونوں چیزیں attempt کی جا سکتی ہیں 75% objective سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس میں marks ہیں انگلیش کے 20 marks جس میں آپ کے synonym آ سکتے ہیں اس کے علاوہ synonym کے ساتھ آپ کے antonym آ سکتے ہیں vocabulary کی صورت میں اور اس کے بعد اس میں preposition general جو pattern ہے اس میں یہ تین چیزیں included ہے but sometimes this is activeized specifized یوں کی اور grammar usage آ جاتی ہے but mostly جو as per htc syllabus ہے so انہوں نے antonym یعنی same meaning or opposite meaning words اور اس کے ساتھ prepositions اس کے بعد 20 marks کا portion ہے جی کے حوالے سے خوشی کے حوالے سے design کی گئی ہے اس میں largest smallest highest tallest اس قسم کے question universe کے حوالے سے United Nation برگوں سوالے سے information موجود ہے پھر اس کے بعد 10 marks ہے پاک study کے اور 10 marks کے بعد اس میں next portion ہے اسلام یاد کا ہے وہ بھی اس میں 10 marks کا ہی ہے اور اس کے اندر اردو کا portion ہے اردو کا portion بھی basic نہیں 10 marks کا اور last اس میں maths کا portion ہے جو 5 marks اس کے علاوہ الفاظ مترادف الفاظ متضاد اور کچھ correction وغیرہ اس کے اندر آ جاتی ہے یہ مکمل آپ کا syllabus ہے جو 100 marks کا paper ہوگا اور اس میں سے جو passing کا criteria ہے وہ 50 marks ہے paper کا expected date ہے کیونکہ اس میں 27 marks اور جنرل یہ ہو جاتا ہے کہ 27 marks کے date شاید کچھ دن اس کو extend بھی کیا جائے تو most probably paper جو آپ کے ہیں وہ april کے end پہ لیکن april کے end پہ عید کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ paper آپ کا May تو most expected May یا april کا last week یہ expected date ہے کہ جہاں پر یہ آپ کا paper conduct کیا جائے گا اگر کسی کو personal اس پہ آپ کے e portal پہ اگر یہ چیز ایس پہ شو نہیں ہو رہی تو سنڈے کو بقاعدہ نیوز پیپر میں اس کے announcement آ جائے گی اور تمام جگہ پر اس کا advertisement ہو جائے گی اس حوالے سے لیٹ کی preparation کے حوالے سے کہ اس کو بقاعدہ طور پر اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بچے ہمارے کالج میں admission لیں گے ان سے law admission test کے حوالے سے فیس چارج نہیں کی جائے گی اور اگر وہ pre classes LLB کے حوالے سے بھی لینا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں اور اگر کچھ ایسے بچے ہیں جو سیشن بھی بچانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے پندرہ مارچ ذہن میں رکھ صرف ون ویک ہے کہ اگر وہ اس میں داخلہ لے لیں تو بہاول پور یونیورسٹی میں اس condition پر admission ہو سکتا ہے کہ law admission test کو اگر اس session پر پاس کرنے جو بھی ہم نے سیشن بتایا ہے 5 year پاکستان میں total ban ہو چکا ہے 5 year کے دو system چل رہے ہیں private affiliated college annual میں اور جتنی universities ہیں وہ semester system میں کرتی ہیں semester system میں 10 semester ہے اور annual system میں 5 annual exam ہے admission criteria میں intermediate میں آپ total marks 45% ہونا چاہئے اور پجاب university کے لئے intermediate 2017 یا اس پاسنگ year کوئی بھی concern نہیں تو انیس 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 یا دو ہزار والے لوگ بھی کر سکتے ہیں but intermediate میں 45% marks کا ہونا یہ ہر جگہ بس requirement ہے مزید اگر پوچھنا چاہیں law admission test کی تیاری کے حوالے سے سلیبس کے حوالے سے بک کے حوالے سے اللہ میں داخلے کے حوالے سے تو آپ کمیٹ میسیز کو شیئر کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ time 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 آپ کو اس کے بارے میں مزید information دیتے رہیں گے ابھی جو لوگ ان کو issue ہو رہا ہے کہ online portal پر کس طرح پر فرس ٹائم بچے ہوں گے ان کو پتا نہیں ہوگا تو 26 مارچ ہے اس سے پہلے پہلے وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے upload کر دیں گے thank you very much as 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 as